آج کی ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ بک کا ریویو جس کا نام ہے دا مالچیز فیلکن یہ کتاب لکھی گئی تھی 1930 میں رائٹر ہیں ڈیشیل ہیمیڈ مالچیز فیلکن پر بہت ہی انٹریسٹنگ کہانی بھی بن چکی ہے یہ بہت ہارٹ فکشن کی کتاب ہے اور اس جمعانے میں یہ ایسی پہلی پکچر بنی تھی جس میں جو کرمنل بیس تھی دیٹیکٹیو تھا میس پوری جیسے ایک مسالہ مووی ہوتی ہے آج کل بک بھی ہے پیش ٹرنر ہے بلکل آپ پوری بک ایک بار میں ختم کیے بینا رہنی سکیں گے اور یہ فورت بک ہے میری جس میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ دیٹیکٹیو بک کی مینک سیریز سٹارٹ کی ہے جو دنیا کی بیسٹ دیٹیکٹیو بکس ہیں جتنی بھی میں کر پاؤں گی ریکارڈ ان سب کی مینک سیریز بنائی ہے یہ بھی شرلک ہوم سیریز کی طرح ہی بہت ہی انٹریسٹنگ بک ہے اور کافی پڑھی جاتی ہے یہ تو پہلے بک کی ٹیٹل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بک کا ٹیٹل ہے دا مالٹیز فیلکن فیلکن مطلب کی باج ایک چڑیاں باج باج جو کی سمبل ہوتا ہے لائلٹی کا تو جب ایک مالٹا نام کا ایک وہ تھا دویپ تھا تو جو دویپ تھا اس پہ ایک راجہ جو راج کرتے تھے تو دویپ انہوں نے اسے دے رکھا تھا اپنے سب منتریوں کو کہ اس پہ آپ کو راج کرنا ہے اور سال کے انت میں انہیں ایک بات چڑیاں راجہ کو گفٹ کرنی ہوتی تھی یہ ایک سمبل تھا ان لوگوں کو دکھانے کا کہ وہ ابھی تک اس راجہ کے لائل ہیں اور اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں ان کے اندر لالچ نہیں ہے اور وہ اسے دھوکہ نہیں دیں گے کرپشن نہیں کریں گے لیکن یہ جو مالٹیز فیلکن ہے جو کتاب ہے یہ دکھاتی ہے کہ دنیا جیسے بدل چکی ہے اس میں کتنی لالچ آ چکی ہے کتنا کرپشن ہو چکا ہے لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں بیٹری کرتے ہیں دوسرے کو اور ان کی لائلٹی کسی کے لیے بھی نہیں ہے اس بک میں وہ سب کچھ ہے جو ایک ریڈر پڑھنا چاہتا ہے یہ بک کیاپٹیویٹنگ ہے اس میں مسٹری ہے اس کے کریکٹرز جو ہیں وہ بہت شیڈی ہیں دیٹیکٹیو کافی وائز ہے وومن کافی دینجرس ہے اور ایک ایسا ٹریجر ہے جس کا چیز کرنے میں بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے تو بک جو ایسا ملا جولا کے ایک بہتی بیس سلر بک کے سارے گن ہیں اس کے اندر کہانے کے شروعات ہوتی ہے جب میس ونڈرلی نام کی ایک خوبصورت سی لڑکی مدد مانگنے آتی ہے سیم اس پیٹ سے سیم اس پیٹ جو کی اس مووی کا ہیرو ہے سیم کو ایک بہتی مسکلر ماشو مین کے طرح دکھایا گیا ہے جو فزیکلی بہت اٹریکٹیو ہے بہت زیادہ سموک کرتا ہے ڈرنگ کرتا ہے اس زمانے میں 1930 میں شاید ہیرو میں یہ سب ایک پوسٹیو پوائنٹ دکھایا جاتا تھا اس کو شکشولی اٹریکٹیو دکھانے کے لیے کی وہ بہت سموک کرتا ہے اور بہت ڈرنگ کرتا ہے وہ بہتی زیادہ اس میں مسکلرٹی کی یہی سب گن ہوتے تھے جو آج کے زمانے میں شاید بہت بدل چکے ہیں اسی طرح سے وہ جب پہلی بار ہیرویں کو دیکھتا ہے تو اسے وسل کرتا ہے دیکھ کے اپنی سیکریٹری کو ہیرو اس میں ڈرنگ مائی لوف کہہ کے بلاتا ہے سویٹھارٹ کہتا ہے مینز وہ عورتوں کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے ان کے فزیکل اپیرنس سے ہی انہیں جج کرتا ہے خیری مس ونڈرلی جو آتی ہیں سیم اسپیٹ کے پاس اور بولتی ہیں وہ ڈیڈیکٹیو ہیں سیم اسپیٹ اور کہتی ہیں کہ وہ بہت بیچاری ہیں بہت پریشانی میں ہیں کیونکہ ان کی بہن جو ہے جو ٹریول کر رہی تھی نیو یوک سے سین فرانسس کو وہ اچانک گائب ہو گئی ہے وہ ٹریول کر رہی تھی فلوائیڈ تھرز بائی نام کے ایک آدمی کے ساتھ جو کی کریمنل ایکٹیوٹی میں سن لگن ہے یہ آدمی اور بہت خطرناک ہے وہ گن بھی رکھتا ہے تو ان کو شک ہے مس ونڈرلی کو کہ ان کی بہن کی جان کو خطرہ ہے اب یہ جو سیم اسپیٹ ہے ان کا ایک پارٹنر ہے مسٹر مائلز کر کے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ اس طرح کا کیس نہیں لیتے ہیں اسے شک ہے مس ونڈرلی پہ کیونکہ وہ خود کو بہت زیادہ بیچارہ دکھا رہی ہے لیکن مس ونڈرلی جو رقم انہیں آفر کرتی ہیں اس رقم کے بعد یہ دونوں بالکل تران تیار ہو جاتے ہیں اس کیس کو لینے کے لیے اس زمانے میں شاید دو سو ڈالر ایک بہت بھاری رقم تھی مس ونڈرلی جیسے ہی یہ آفر کرتی ہیں ویسے ہی ان لوگ تیار ہو جاتے ہیں فلوائیڈ تھرز بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ کہاں پر ہے اور ان کی جو بہن ہے مس ونڈرلی کی ان کو ڈھونڈنے کے لیے نیکس سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اگلے ہی صبح سیم سپیٹ کو فون آتا ہے انہیں معلوم پڑتا ہے کہ ان کا پارٹنر جو ہے اس کی ہتیا کر دی گئی ہے یہ جاتا ہے اس جگہ پہ وہاں پر ایک مٹی میں سنی ہوئی گن پڑی تھی حالانکہ وہ گن جو تھی ان کے پارٹنر کی نہیں تھی جو کہ اس کے پارٹنر کی گن تو اس کی جیب میں پیچھے بیلٹ میں سے فسا کے رکھتے ہیں گن کو ویسے ہی ملتی ہے پولس کو اب یہ جو سیم سپیٹ تھے یا اپنی گن لے کر نہیں گئے تھے تو پہلے تو پولس کو یہی شک ہو جاتا ہے کہ کہیں کچھ بزنس پارٹنر شپ میں لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا جسے سائے سیم نے ہی اپنے پارٹنر کی ہتیا کرتی ہو سیم من ہی من بہت ڈر رہا ہے کیونکہ اس کا ایک راز چھپا ہوا ہے یہ راز یہ تھا کہ اس کا خود اپنے پارٹنر کی جو وائف اس کا نام ایوہ ہے اس کے ساتھ افیر چل رہا تھا اس کو شک ہے کہ اگر پولس کو یہ بات معلوم پڑ گئے گی ایوہ کے ساتھ اس کا افیر چل رہا ہے تو شاید پولس کو اس بات کی پشتی ہو جائے گی کہ اسی نے اپنے پارٹنر کی ہتیا کر دی ہے سی لیے اس بات کو یہ چھپانا چاہ رہا ہے کہ ایوہ کا اور اس کا افیر سامنے نہ آئے ایوہ اگلے دن آفیس میں اس سے ملنے آتی ہے لیکن یہ جو اس کی حرکتیں ہیں سیم کی یہ دکھاتی ہے کہ وہ ایوہ سے پیار تو کرتا ہے لیکن کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا پیار تو اپنی سیکریٹری سے بھی کرتا ہے اور پیار تو اسے مس ونڈالی سے بھی ہو گیا ہے تین عورتوں کے ساتھ ایک ساتھ افیر یہ چلا رہا ہے اس سمیے کی جو نوولز ہوتی تھیں اس میں ہیرو کو اسی طرح سے پلے بوائے کا ایک رول کرتا وہ دکھانے شاید وہ بہت ہی اٹریکٹو پرسنیلٹی اس کی لگتی تھی اور ریڈرز شاید یہ بہت پسند بھی کرتے تھے جو مووی بنی ہے اس کے اوپر اس کا ٹیٹل آپ دیکھی سکتے ہیں سٹوری ایز ایکسپلوسیو ایز بلیزنگ آٹومیٹکس تو وہی ہے کہ اس سمیے ایسی موویز بہت پسند کی جاتی تھیں ہٹ ہوتی تھیں تو اسے ہم آج کے جمانے میں کہتے ہیں نا کہ پیسہ وصول موویز شاید اسی طرح کی موویز یہ ہوتی تھیں اب یہ کہانی آگے بڑھتی ہے سیم اگلے دن جاتے ہیں مس ونڈرلی سے ملنے کے لیے ان کے ہوتل میں تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ تو ہوتل چھوڑ کے جا چکی ہیں انہوں نے اپنے نئے ہوتل کا نام بھی بتایا ہے کہ دا ایمبیسجر ہوتل جو کی لوس انجلس میں ہے اب وہاں رکی ہوئی ہے اور انہوں نے شاید اپنا نام بھی بدل دیا ہے اب جب اس ہوتل جاتا ہے سیم اس پیڈ ملنے تب جو مس ونڈرلی ہیں برکل اس کے پیروں میں گر جاتی ہیں گر گرانے لگتی ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی بیچارہ پورٹری کرتی ہیں اب اس بک میں ایک خاص بات اور ہے کہ یہ جو بک ہے یہ تھرڈ پرسن میں لکھی گئی ہے میس کوئی نیریٹر جیسے اس بک کو اس کہانی کو اس کے کریکٹرز کو نیریٹ کر رہا ہے تو وہ کریکٹرز خود کو کیسا محسوس کر رہے ہیں اندر سے کیا فیلنگ سے ان کی یہ وہ خود نہیں بتاتے جو ریڈر ہے وہ ان کے ڈائلک سے انیلائز کرتا ہے کہ کیا یہ سچ بول رہے ہیں کب یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور کیسا کریکٹر ہے ان کا اس بک کو یہ اور انٹریسٹنگ بناتا ہے اب یہ جب جاتے ہیں ان سے ملنے تو مس ونڈرلی جو ہے وہ بلکل گر جاتی ہیں ان کے پیروں میں اور اپنے آپ کو بہت بیچارہ دکھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا ان کی کوئی بہن نہیں ہے جو گائب ہوئی ہے دراصل وہ مدد چاہتی ہیں سیم سپیٹ کی ایک اور بڑے کیس کے لیے پہرے تو سیم سپیٹ پیچھے ہٹنے لگتا ہے لیکن پھر وہی کھیل کھیلتی ہیں مس ونڈرلی وہ بتاتی ہیں کہ وہ اس کے لیے انہیں چار سو ڈالرز دیں گی ساتھ ہی وہ بتاتی ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ بریگٹ ہے ان کا نام مس ونڈرلی نہیں ہے وہ قرط نام سے ان سے ملی تھی کیونکہ پہلے وہ ایک گینگ کے ساتھ مل کے کام کرتی تھی انہیں شک ہے کہ وہ گینگ انہیں پکڑ نہ لے وہ گینگ کافی خطرناک ہے اور یہ سیم سے کہتی ہیں کہ ایک فیلکن یعنی کی باج کا ایک سٹیچو ہے جس پہ بہمولے رتن لگے ہیں وہ بہت پہنگا ہے اور سیم کو ان کے ساتھ مل کے وہ سٹیچو کو ڈھونڈنے کا کام کرنا ہے ادھر سیم کی ملاقات ایک اور آدمی سے ہوتی ہے اس کا نام کائیرو ہے وہ سیم سے اسی سٹیچو کے بارے میں پوچھتا ہے اسے لگتا ہے کہ بریگٹ جو ہے وہ جانتی ہے وہ سٹیچو کہاں ہیں اور شاید سیم بھی جانتا ہے اور کہتا ہے وہ سیم سے کہ اگر وہ سٹیچو اسے لا کے دے دے گا تو وہ اسے پانچ ہجار ڈالر دے گا بہت ہی بڑی رقم کی لالش دیتا ہے اب سیم اور بریگٹ مل کے دونوں وہ سٹیچو ڈھونڈتے ہیں وہ فیلکن کا بک بہت انٹریسٹنگ اگر آپ آگے کی کہانی خود پڑھیں تو بہت اچھا ہے خیر میں تھوڑا بہت اس میں آپ کو ہنڈ دے دیتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا کہ یہ لوگ ڈھونڈ تو لیں گے اس سٹیچو کو جو ہے وہ فیلکن کا بہت بہمول لیکن وہ نکلی ہوگا تو تھوڑا بہت میں نے آپ کو ہنڈ دے دیا ہے انٹریسٹنگ کا لیکن کہانی آپ خود پڑھیں آگے کی بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے چیزز بہت اچھے ہیں جس طرح سے ہیرو فستہ ہے اور نکلتا ہے سب ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں سب ایک دوسرے کو ڈیسیف کرتے ہیں تب بھی یہ کہانی اپنے میں ایک بیس سیلر کہانی ہے ریویو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور ایسے انٹریسٹنگ ریویوز کے لیے سنتے رہیے میرا چینل آسک میم تھانکس فور لسننگ بائی فور ناؤ